دیش میں بیروزگاری در پچھلے ایک سال میں سب سے زیادہ ہو گئی ہے اگس دوہزار بائیس میں بیس لاکھ سے زیادہ لوگ بیروزگار ہوئے ہیں کیا کہتی ہے سی ای 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 کی ریپورٹ جانتے ہیں نیوز کلک ڈیکوٹس کے اس ویڈیو میں سینٹر فور مونیٹرنگ انڈین ایکانومی یعنی سی ای 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 نے مائیس سے لے کر اگس دوہزار بائیس کی ریپورٹ جاری کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اگس دوہزار بائیس میں دیش میں بیروزگاری در آٹھ دشملہ تین پرتیشت ہو گئی یہ در پچھلے ایک سال میں سب سے زیادہ ہے وہیں ایک مہینے پہلے یعنی جولائی کو دیکھیں تو جولائی میں ہی یہ در چھے دشملہ آٹھ تین پرتیشت کی تھی اس پرسنٹیج کو آپ سنکھیا میں سمجھئے ریپورٹ کے انسار جولائی میں جن لوگوں کے پاس روزگار تھا ان کی سنکھیا تھی انتالیس کروڑ ستر لاکھ جو اگست میں کم ہو کر انتالیس کروڑ چھےالیس لاکھ کی رہ گئی ہے راجیوں کی بات کریں تو سب سے خراب حالت ہریانہ کی ہے ہریانہ میں بیروزگاری در سب سے زیادہ سینٹیس دشملہ تین پرتیشت ہے اس کے بعد جمہو کشمیر میں بتیس اور راجستان میں ہکتیس پرتیشت بیروزگاری در ہے اسی ریپورٹ میں شہروں اور گاؤں کی بیروزگاری کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے اگست میں شہری علاقوں میں بیروزگاری در 9.57 پرتیشت کی تھی جو پچھلے مہینے جولائی میں ہی 8.22 پرتیشت کی تھی وہیں گرامیڈ علاقوں میں بیروزگاری در اگست میں تھی 7.68 پرتیشت اور جولائی میں وہ تھی 6 پرتیشت سے تھوڑی ہی اوپر اب لیبر پارٹیسپیشن ریٹ یعنی LPR کی بات کر لیتے ہیں بھارت میں LPR جو ہے وہ 40.67 پرتیشت ہے یہی LPR شہری علاقوں میں ہے 38.5 اور گرامیڈ علاقوں میں ہے 41.8 پرتیشت اس بات کو ایسے سمجھئے کہ گرامیڈ علاقوں کے مقابلے شہروں میں بیروزگاری در زیادہ ہے اور LPR جو ہے وہ گرامیڈ علاقوں میں زیادہ ہے اور شہروں میں کم ہم آپ کو نیوز کلک پر کئی ریپورٹس کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں آپ بھی اس بات کو مانیں گے کہ بات چاہے بیروزگاری کی ہو سیلریڈ کلاس کی ہو یا کسی بھی اور فیلڈ کی ہمارے پرش پردھان دیش میں محلاؤں کی استھیتی بتر ہی رہتی ہے ایسے ہائی کچھ CMIE کی اس ریپورٹ میں بھی سامنے آیا ہے اگر بیروزگاری در کی بات کریں تو مرد جو ہیں ان میں بیروزگاری در ہے 6.6 پرتیشت وہیں محلاؤں میں یہ در دو گونی سے بھی زیادہ 15.2 پرتیشت کی ہے اس بات کو آپ ایسے سمجھئے کہ سو مردوں میں سے لگ بھگ سات مرد بیروزگار ہیں مگر سو محلاؤں میں سے پندرہ محلائیں ہیں جن کے پاس روزگار نہیں ہے وہیں شہروں میں یہ حالت محلاؤں کے لیے اور بھی خراب ہے شہری مردوں کی بیروزگاری در ہے 6.7 پرتیشت اور محلاؤں کی بیروزگاری در 21 پرتیشت سے زیادہ ہے اس کے علاوہ گرامیڈ علاقوں میں مردوں کی بیروزگاری در ہے 6.5 پرتیشت اور گرامیڈ محلائیں جو ہیں وہ 13 پرتیشت بیروزگار ہیں اگر ہم جنڈر کے حساب سے LPR کو دیکھیں تو مردوں کا لیبر پارٹیسپیشن ریٹ 67 پرتیشت ہے وہیں محلاؤں کا LPR صرف 10.2 پرتیشت کا ہے وہیں شہری مردوں میں LPR ہے 64 سے اوپر اور شہری محلاؤں کا LPR صرف 8% ہے گرامیڈ مردوں کی بات کریں تو 68.2 پرتیشت ہے ان کا LPR محض 11.2 پرتیشت ہے محلاؤں کا LPR ممکن ہے کہ ان آکڑوں اور پرسنٹس سے آپ کو اس کی گمہیڈتا اتنے اچھے سے سمجھ میں نہ آ پائی ہو اسی لئے ہم نے اس بڑتی بیروزگاری کو ٹھیک سے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ورش پترکار اور اندیو چکرورتی سے بات کی دیکھیں سی ایم آئی کے جو آنکڑے ہیں وہ لگاتار جنوری 2016 سے کلیکٹ ہو رہے ہیں اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ تب سے لے کر آج تک روزگار کے افسر بڑھے نہیں ہیں گھٹ گئے ہیں ستمبر 2017 کا پانچ سال پہلے کہ میں اگر آنکڑے دیکھ لوں تو اس وقت لگ بھگ ساڑھے چالیس کڑوڑ لوگوں کے پاس کام تھا روزگار کے افسر تھے آج جا کر وہ ساڑھے انتالیس کڑوڑ پہ آ گیا ہے پانچ سال بعد اور یہ کووڈ کی بات نہیں ہے یہ لگاتار ہوتا رہا ہے 2018-19 میں بھی نوکریہ گھٹتی رہی ہے بڑی نہیں ہے اور آپ دیکھئے کہ ہماری دیش میں کیا دکھتا ہے CMI کے آکڑے اگر ہم دیکھیں جب بھی کھیتی کا جو سیزن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تب نوکریہ کم ہو جاتی ہیں روزگار کے افسر کم ہو جاتے ہیں کیوں کیونکہ ساری جو نوکریہ ہیں سارا جو روزگار ہے وہ کھیتی میں جا کر اٹک گیا ہے اور یہ ایک چھپی ہوئی بے روزگاری یعنی ڈسگائزڈ انیمپلائیمنٹ ہے آپ دیکھئے جولائی سے اگست میں چوبیس لاکھ روزگار کے افسر کم ہوئے ہیں نوکریہ کم ہوئی ہے کامگار کھیتی میں اکتر لاکھ کم ہو گئے یعنی کہ اگریکلچرل سیزن ختم ہوتے ہی جو لوگ باہر جا رہے گاؤں سے واپس کام ڈھونڈنے جا رہے ان کو ابزورب کرنے کی شمتہ ہمارے اکانومی میں نہیں ہے آرثک نیتیا ایسی ہے کہ اکانومی لگ باہر پچاس لاکھ نوکریہ جو بڑی ہے وہ بڑی ہیں جو ڈیلی مزدوری ہیں جو ڈیلی لیبر کا کام کرتے ہیں ہر روز کام کرتے ہیں ایسے لوگ جو آپ روڈ پر دیکھتے کام کر رہے ہیں یا کسی کنسٹرکشن سائٹ پر کام کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی نوکریہ تھوڑی بڑی ہے اور جو روڈ پر خود سوروزگار کرتے ہیں کئی پر خومچا لگا کے کئی پر ہاکر کا کام کر رہے ہیں کئی چائے بیچ رہے ہیں ایسے لوگوں کے لگ بھگ پچاس لاکھ کے آس پاس افسر بڑھے ہیں لیکن کھیتی سے اکتر لاکھ نکلے ہیں سیلیڈ لوگوں کی نوکری کم ہو گئی ہے یہ ایک خطرنات چیز ہے کہ جب بھی ہمیں دیکھتا ہے سی ایم آئی کے آکڑوں میں ہی کہ نوکریہ بڑھے ہیں وہ اس لیے بڑھتی ہے کیونکہ کھیتی میں لوگ چلے جاتے ہیں اور وہ ایک ڈیزگائز آنیمپلائیمنٹ ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمارے کھیتی میں پرڈکٹیوٹی کم ہے لوگوں کی ضرورتی نہیں یہ کام کرنے کی لیکن آپ سوچ رہے ہیں کہ تین بھائی ہے ایک بھائی شہر میں جا کے مزدوری کرتا ہے لیکن اس کی نوکری چلی ہے وہ گاؤں میں جا کے کرے گا کیا دن میں جا کے وہ کھیت میں ہاتھ بٹاتا ہے اصل میں کچھ کام نہیں کر رہا ہے CMI کا سرویر جب آتا ہے سوال پوچھنے تو وہ کہتا ہے کہ میں کسان ہوں لیکن اس کے پاس اصل میں کام نہیں ہے یہ ڈیزگائز آنیمپلائیمنٹ ہے پہلے کے بھی جو ہم ساڑھی چالیس کروڑ کے آس پاس لوگ دیکھ رہے تھے اس میں بھی ڈیزگائز آنیمپلائیمنٹ بھرا ہوا تھا وہ اصل میں کام نہیں ہے تو آپ دیکھئے نیتیا ایسی ہے کہ ہمارے دیش میں کوئی بھی سیلریڈ کام کوئی بھی انڈسٹریل ایمپلائیمنٹ نہیں بڑھ رہا ہے کھیتی میں جو ہے لوگ جا کر ہاتھ بٹا رہے ہیں اور جب وہ اگرکلٹر سیزن ختم ہو جاتا ہے اور جا کے کام ڈھونڈنا پڑتا ہے تو ان کو کام نہیں ملتا ہے اور ایک اور چیز آپ دیکھئے کہ ہمارے دیش میں وہ بہت ہی کم ہے چالیس پرتیشت کے آس پاس لیورپوس پارٹسپیشن ریٹ ہے جو کی کسی بھی وکاشیل دیش میں ساٹ پرسنٹ سے اوپر تو ہونا ہی چاہیے اور اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ مہیلاؤں کا پارٹسپیشن بہت کم ہے کہا جاتا ہے مہیلائیں ہمارے دیش میں اس لیے کام نہیں کرتی ہے کیونکہ وہ گھر میں کام کرتی ہے اور جب تھوڑا سے آمدنی بڑھ جاتا ہے تو مہیلاؤں کو گھر میں واپس گلالیا جاتا ہے کہا جاتا ہے آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر ایسی بات ہوتی تو مہیلاؤں میں بے روزگاری در بہت کم ہونی چاہیے مہیلاؤں میں بے روزگاری در پندرہ پرتیشت ہے جو کی دو گناہ سے زیادہ ہے پرشو کی تلنا میں تو آپ دیکھئے کس کا مطلب صاف ہے کہ مہیلاؤں کے لیے کام نہیں ہے پرشو کے لیے بھی کام نہیں ہے ہمارے دیش کی جو آرثک بیوستہ ہے جو آرثک نیتیاں ہیں اس میں کبھی بھی روزگار نہیں پیدا ہو سکتا ہے آپ دیکھئے کہ یہ آنکڑے ایسے سمیں میں سامنے آئے ہیں جب موجودہ سرکار کے خلاف وپکشی دل کانگریس دیش بھر میں بھارت جوڑو یادترہ کر رہی ہے اور مہنگائی بیروزگاری جیسے مددوں کو اٹھا بھی رہی ہے اب دیکھنا ہے کہ آنے والے ویدھان سوا چناؤوں میں یہ آنکڑے جنتا اپنا نیتا چنتے وقت یاد رکھے گی یا یہ صرف کاغذ کے ٹکڑے بن کر رہ جائیں گے نیوز کلک میں ہماری کوشش رہتی ہے ہر اس مددے کو اٹھانے کی جو آپ کی سکرین سے غائب ہیں اور ایسا کرنے کے لیے ہمیں آپ کے سمرتن کی ضرورت ہے ہمیں سبسکرائب کیجئے ہمارا سبسکرپشن لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ایسی اور ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے نیوز کلک کے ساتھ دیکھنے کے لیے شکریہ